اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت حشتوں کی پانچوی نظم ماں جسے اختر اور انوی نے لکھا ہے اس کا متعلق کریں گے امید ہے پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوں گا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے جماعت حشتوں کی پانچوی نظم ماں اختر اور انوی پہلی بات دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے محترم رشتہ ماں کا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے محترم رشتہ ماں کا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے خدموں تلے جنت ہے یعنی جو انسان ماں کی خدمت کرے وہ جنت کا اخدار ہے ماں کو بھی اپنے اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے وہ ہر لمحہ اپنے اولاد کا خیال رکھتی ہے اپنے آرام و سکون کا مطلق خیال نہیں رکھتی بلکہ اپنے اولاد کی بہتر تعلیم تربیت کے لئے ہمیشہ کوشہ رہتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے زیر کی نظم میں شاعر نے ماں کی محبت کے مختلف پہلوں کو اجاگر کیا ہے چلے جان پہچان اختر اور انہوں نے بھی کون ہے پہلے پہچانتے ہیں سمجھتے ہیں پھر اس کا مطالعہ کریں گے اختر اور انہوں نے بیہار کے خزبے اور اینا میں نو انیس اگست انیس سو دس عیسوی کو پیدا ہوئے اختر کو ان کے والدین نے ڈاکٹر بننے کے لئے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا لیکن اچانک بیماری کی وجہ سے ان کا تعلیمی سلسلہ ٹوٹ گیا بعد میں انہوں نے ایم اے کیا اور پٹنا یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گئے اختر اور انہوں نے تنخید، افسانہ نگاری، ناول نگاری، ڈراما نویسی اور شاعری کے میدانوں میں کامیاب تباہ آزمائی کی ہے یعنی اختر اور انہوں نے کون کون سی اصناف میں تباہ آزمائی کی ہے تنخید، افسانہ نگاری، ناول نگاری، ڈراما نویسی اور شاعری اب ان کی تنسانیف کون کون سی ہے ان کی دو درجل سے زیادہ تصانیف ہے جیسے کہ انجمہ نے آرزو شاعر منظر و پس منظر افسانے حسرت تعمیر ناویل خدر و نظر تنقض وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہے یہ آپ خاکے میں لکھ سکتے ہیں ایک تیس مارچ انیس سو ستتر کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے یہ نظم انجمہ نے آرزو سے لی گئی ہے جیسے دیکھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کریں گے اس کی تشریح کریں گے شیر با شیر اس کو ہم سمجھ میں کی کوشش کریں گے اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جانے نہ توان اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جا اب یہ جانے نہ توان کیا ہے مراد یعنی کمزور بچہ اور غم کھانا یعنی دکھ جیلنا اب یہ آرام جا کسے کہیں گے آرام جا یعنی جس سے سکون ملے یعنی ماں کو سکون کب ملتا ہے ماں کو سکون کب ملتا ہے ماں کو سکون تو اس وقت ملتا ہے جب ماں اپنے بچے جب اس کے بچے جو ہے وہ کامیابی سے رہے آرام جا ملے انہیں سکون ملے اور وہ اس کمزوری کو اس کے دکھ کو جھیلتی رہتی ہے لیکن خود آرام نہیں کر کے بلکہ بچوں کو آرام پہنچاتی ہے کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو یعنی بچے کی خاطر ماں بہت زیادہ سختیاں جھیلتی ہے آپ کو بھی پتا ہے والدین میں والدہ کا جو کام ہوتا ہے اس کی جو سختیاں جھیلنے کی تکلیف جھیلنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ بچوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتی ہے اور مگن رہتی ہے جہاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مسہ صبح و مسہ صبح و شام جہاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر یعنی اپنے بچے پر آنچ تو آنے نہیں دیتی کبھی اس پر ذرا یعنی ماں اپنے بچے پر کبھی ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیتی ہے تو ہے آبے زندگی کا چشمہ اس کے واسطے تیرا سایا ہے ہماں کا سایا اس کے واسطے اب یہاں کیا کہتی ہے یہاں پر کہتی ہے کہ آبے زندگی کا چشمہ ہے ماں کو کیا کہتی ہے تو ہے آبے زندگی کا چشمہ یعنی آبے زندگی کی چشمہ سے کیا مراد ہے یہاں پر کہتی ہے کہ شاعر زندگی بخشنے والی ہے ماں بچے کو ہمیشہ خیال کرتی ہے اور یہاں پر اس تیارے کے طور پر ایک خیالی پرندے کا نام لیا گیا ہے ہوما کا یہ ایسا پرندہ ہے جو آسمان میں بلندی پر رہتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اس کی پوری جان جو ہے اپنے بچوں میں لگی رہتی ہے دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے خلبو جگر ہجر یعنی جدائی اور نور نظر کسے کہا گیا ہے یعنی بچے کو کہا گیا ہے آنکھوں کی روشنی مراد اولاد اب یہاں پر ہما کا سایہ ہونا ہم نے کیا کہے تھے تو وہ یعنی کہ ایک خیالی پرندہ ہے جو ایک خوش نصیبی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اب یہاں پر کیا فرماتے ہیں شاعر دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے خلبو جگر یعنی جب تیرا نور نظر تیرا بچہ تیری اولاد جب تیرے سے دور ہو جاتی ہے یعنی ماں سے تو اس کی ہجر میں یعنی جدائی میں بچے کے ماں کے خلب جگر جلتے ہیں لیتی ہے سوجان سے اس کی بلائیں بار بار دم بدم دیتی ہے تو اس کو دعائیں صد ہزار اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ سوجان سے تو اس کی بار بار بلائیں لیتی ہے اور دم بدم یعنی مسلسل اس کو ہزاروں ہزاروں دعائیں دیتی رہتی ہے یہ ماں کی محبت ہی ہے تیری ایک نظر محبت دشمن رنجو علم اب یہاں پر کیا کہتا ہے شاعر تیری ایک نظر محبت جو ہے وہ دشمن کے لیے دکھ درد دینے والی دشمن کے دشمن رنجو علم یعنی رنجو علم کو دکھ رنجو علم یعنی دکھ درد کو دور کرنے والی ہے رنجو علم کا دشمن بن جاتی ہے ماں کی محبت کی ایک نظر یعنی دشمن رنجو علم ماں کی محبت کی نظر جو ہے وہ دشمن رنجو علم ہے اے بہار بے خضا جنت تیرے زہر خدم اب اس میں کیا کہتا ہے شاعر شاعر کہتا ہے کہ اے ماں تو ایسی بہار ہے جسے خضا نہیں تو ہمیشہ خوش رہتی ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور تو ہمیشہ بہار بے خضا ہے جس میں کبھی خضا نہیں آتی اور تیرے خدم جو ہے وہ جنت کے خدم ہے یعنی تیرے خدموں کے نیچے جنت ہے پرورش پاتی ہے تیری گود میں انسانیت شاعر اس شعر میں کیا کہتا ہے کہ اے ماں تیری گود میں انسانیت پرورش پا رہی ہے تیری ہی آغوش میں ملتی ہے اس کو تربیت یعنی جو نئی نسل کو تربیت کہاں ملتی ہے ماں کی گود میں ملتی ہے ہیچ ہے کونین کی تیرے مخابل دولتیں اب کونین کسے کہا جاتا ہے دونوں جہان کو کہا جاتا ہے اور ہیچ یعنی بہت ہی کم تر بہت ہی معمولی تو دونوں جہان کی دولتیں جو ہیں ماں کے مخابل میں بہت ہی کم تر ہے بہت ہی کم ہے تو یہاں پر ہم کونین دونوں جہان کو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اس کے لئے دنیا و آخرت یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تیری ہی تعلیم سے پاتی ہے خوم رفعتیں اب یہاں پر خوم کی جو بلندیاں کہاں سے آتی ہے یہ ماں کی تعلیم سے ہی آتی ہے کئی ساری ایسی مثالیں ملی ہے جیسے کہ آپ نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا جن کے تربیت تو ماں کے سائے میں ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ نے کئی سارے بڑے اکابلین کو دیکھا ہوگا جنہوں نے ماں کے درجے کو بلند خرار دیا گیا ہے اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کریں گے ماں کی رفعتیں حاصل کریں گے ماں کی دعائیں حاصل کریں گے تو دونوں جہان میں یعنی دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گی خلق کر سکتی ہے بچے میں تو خلب شیر نر تو اگر چاہے بدل دے قسمت نوے بشر اب اس میں کیا کہتے ہیں شاعر کیا کہتے ہیں اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ خلق کر سکتی ہے بچے میں تو خلب شیر نر تو اگر چاہے تو بدل دے قسمت نوے بشر یعنی نوے بشر یعنی انسان کی جو خسمت ہے وہ بدل سکتی ہے لیکن انسان کیسا ہونا چاہے خلب شیر نر ہونا چاہے خلب شیر نر یعنی شیر جیسا دل رکھنے والا بہدر انسان اور نوے بشر کسے کہا گیا ہے نوے بشر انسان کو کہا گیا ہے چلیتہ پہلا معنی وہ اشارت دیکھتے ہیں پھر خلاصہ دیکھیں گے جانے ناتاوہ مراد کمزور بچہ آرام جان یعنی وہ جس سے دل کو سکون ملے صبح و مسا صبح اور شام آچانا نخصان ہونا چھوٹ لگنا آب زندگی کا چشمہ مراد جس سے بچے کو زندگی ملتی ہے ہما ایک مشہور خیالی پرندہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جائے بادشاہ بن جاتا ہے ہما کا سایہ ہونا یعنی مراد خوش نصیبی نور نظر آنکھوں کی روشنی مراد بیٹا بیٹی دم بدم یعنی مسلسل دشمن رنج و علم یعنی دکھ دور کرنے والا بہار قضا ہے ایسی بہار جیسے قضا نہیں مراد ماں ہیچ یعنی کم تر معمولی کونہ ان دونوں جہاں دنیا اور آخرت خلب شیر نر یعنی شیر جیسا دل مراد بہار نو بشر انسان چلی خلاصہ دیکھتے ہیں شیر کہتا ہے کہ ماں کمزور ننے بچی کی پرورش کرتی ہے اس کے لئے دکھ اٹھاتی ہے بچے کے لئے دکھ اٹھانے میں بھی اسے راحت کا احساس ہوتا ہے وہ ہر حال میں بچے کی دیکھ بال میں مگن رہتی ہے اس پر جان چھڑکتی ہے چھڑکتی رہتی ہے وہ خود تکلیف اٹھاتی ہے مگر بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی ماں بچے کے لئے آبِ حیات کا سرچشمہ ہے ماں کا سایہ ماں کا سایہ اس کے لئے گویا ہمہ کا سایہ ہے جو بچے کی تقدیر بدل دیتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لئے بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی بار بار بلائیں لے کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے بار بار اس کی کامیابی کے لئے دعای کرتی ہے ماں کی محبت کی نظر بچے کی تمام دکھ درد دور کر دیتی ہے ماں کی خدمت کا صلح جنت ہے جنت وہ باغ ہے جس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوگی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے بچوں کے انسانیت کا پہلا سبق ماں کی گود میں ملتا ہے ماں کی تربیت انسان کو بلند درجوں تک پہنچاتی ہے ماں وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت ہیچ ہے وہیں بچے کو حوصلہ مند بناتی ہے قوم کی ترقی ماں کی تربیت کا سمرہ ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ